بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈر سے ران عمر دلدار ارز کر رہا ہوں آج کا میرا ٹاپک ہے کہ مجودہ صورتحال میں بحری اٹون کے فیکٹیز کیا کریں تو فیکٹیز کے لیے میرا ان کو مشورہ یہ ہے میرا ذاتی اپینین ہے کہ آپ نے جتنا ویٹ کیا یا آپ ریفنڈ پروسس میں تب بھی آپ ویٹ میں ہی ہیں تو ویٹنگ لسٹ میں بیٹھنے سے بہتر یہ چیز ہے کہ آپ اپنی ڈسپیوٹڈ فائلز یا ریفنڈ سلیپس ان دونوں کو بحری اٹون کے کسی بھی اتھنٹک کمرشل پروڈجیکٹ میں آپ ایڈجسٹ کروائیں آپ فائدے میں رہیں گے دیکھیں آج سے تین چار سال پہلے جو بھی لوگ ہمارے پاس مرجنگ کی اپشن میں آئے اور انہوں نے اپنی ڈسپیوٹڈ فائلز کو ایڈجسٹ کروایا آج الحمدللہ وہ اچھا خاصہ ارن کر چکے ہیں اپنا لاؤس کرنے کے بعد پورا وہ اچھی ارننگ میں جا رہی ہیں تو کئی کسٹومرز ایسے بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنی کمرشل کی پروپٹی سیل نہیں کی ان کو اچھی رینٹل انکم بھی آ رہی ہے اور دین آگے ان کا یہ مائنڈ ہے کہ جب تک یہ مزید اور نہیں بڑھے گی ہم اس کو سیل نہیں کریں گے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بحری اٹون کراچی میں کافی ریٹس نیچے آ چکے ہیں ریزیڈنچل پروپٹی کے پلوٹس کے اور کمرشل پروپٹی کے ریٹس ٹیل ہو چکے ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ ریٹ بڑھ چکے تھے اور جو گزشتہ صورتحال ہے پلوٹیکل سیچویشن ہے یا اکونامیکل جو کرائسیز ہیں اس کے پیشے نظر ہر چیز کے ریٹس اب سٹیبل ہو چکے ہیں تو آج کی مارکیٹ میں آپ کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند ہوگا اگر آپ اپنی جو ڈسپیٹڈ فائلز ہیں یا ریفانڈ سلیپس ہیں اس کو کسی بھی اتھنڈک پروجیکٹ میں آپ ایڈیسٹ کرتے ہیں دیکھیں ویٹ اینڈ سی میں رہنے سے بہتر ہے کہ آپ کی جو سٹک منی ہے آپ اس کو سرکل میں لائیں اور ملٹی پرپس یوٹلائز کر سکتے ہیں آپ بہریٹ اور کراچی میں جو ٹاپ آف دا لسٹ بیلڈرز ہیں ہم آپ کو انشاءاللہ انہی کا سجیسٹ کریں گے اور انہی کے جو اتھنڈک پروجیکٹ ہیں یا جو نیئر ٹو کمپلیشن ہیں ان کے ہی بارے میں ہم آپ کو اپشنز دیں گے آپ یہاں پر آئیں ہماری ٹیمز کے جو ایجنٹس ہیں ان کی خدمات لیں انشاءاللہ آپ کو مرجنگ کے حوالے سے جو بہریٹ اور ان کے پرائیوٹ پروجیکٹ ہیں اس میں اچھی اپشنز انشاءاللہ نکال کے دیں گے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بیٹن سی میں نہ رہیں مجودہ صورتحال میں آپ کے لئے یہ مارکٹ بڑی زبردست ہے کیونکہ اگر آپ آج کی ڈیٹ میں اپنی جو ڈسپیٹڈ فائلز ہیں اور جو ریفنڈ سلیپس ہیں آپ آج کی ڈیٹ میں اگر کسی بھی پرائیوٹ پروجیکٹ میں اس کو ایجنٹس کرتے ہیں تو نیکسٹ آنے والا جو ہیئرز ہے وہ انشاءاللہ بڑا فروٹفل ثابت ہوگا آپ کے لئے اور اگر آپ نے یہ موقع بھی حال سے گما دیا تو پھر آپ کے لئے کوئی چانس نہیں رہے گا مزید پیٹ کرنے سے بہتر ہے کہ ابھی آئیں اور انشاءاللہ کسی بھی پرائیوٹ پروجیکٹ میں ایجنٹس ہو جائیں انشاءاللہ ویڈن ون یئر آپ کا لاؤس بھی کمپلیٹ ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا تو نیچے دیئے گئے نمبر پر آپ ضرور رابطہ کیجئے گا کسی بھی کیوریز کے لئے آپ مجھ سے 24 سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا خیارہ کیے گا اسلام علیکم